دلی کے جہانگیر پوری میں ہنسہ نے پورے دیش کو دہلا کر رکھ دیا شبہ یاترہ کے دوران معمولی سی جھڑپ میں پتھر بازی ہوئی بہت لے پھیکی گئی تلواریں نکالی گئیں گولیاں چلائی گئیں جہانگیر پوری میں اس ہنسہ کی جانچ کو کرائیم برانچ کے حوالے کر دیا گیا وہیں سوچنا یہ بھی ملی ہے کہ اب تک دلی پولیس نے بیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے دو نابالکوں کو حراست میں لیا گیا ہے کرائیم برانچ میں ہنسہ میں استعمال ہونے والی تین پسٹول پانچ تلواریں ضبط کر لی یہاں سے جگجیوں سے آئے تھے جب لوگ کی انہوں نے آگے گلیوں پتھراؤں کریں پتھراؤں کریں شیچے پھونے ہمارے کا روکے انہوں نے پتھر دیا کے لیے کو اندر چھپنا پڑھا لیے کافی لوگ تھے کئی سو لوگ تھے اور تلواریں لے رکھیدیں سب نے ڈلی دنگے کی یہ دہلانے والی تصویریں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پتھر بازی کر رہے ہیں اور ان کے بیچ نیلے کرتے میں ایک شخص آتا ہے سیدھے گولی چلاتا ہے بھینک شور شرابے کے بیچ گولی چل رہی ہیں پتھر چل رہے ہیں بوتلے پھیکی جا رہی ہیں افرا تفری مچی ہوئی ہے ایک بار پھر سے دلی کو لہو لہو کرنے کی کوشش ہوئی ایک بار پھر سے چھیٹا گیا ہے دلی کا لہو دلی کے ہی چہرے پر ایک بار پھر سے ٹھوکی گئی ہے دنگوں کی کیل دلی کے دل میں ایک بار پھر سے دلی کو تہلانے رولانے اور ہنسا کے سرگیت جلانے کی کوشش ہوئی ہے ایک بار پھر سے سف پڑی ہے دلی جہاں گیر پوری کی سڑکوں پر یہ پڑے ہوئے پتھر یہ بکھرے ہوئے کانچ یہ بیریکیڈنگ اور پولس والوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہاں پر تناؤ بڑھا ہوا ہے لیکن جیسے جیسے دوپہر میں آسمان کا پارہ بڑھتا جا رہا ہے پولس والوں کی موجودگی کی وجہ سے یہاں کا جو تناؤ کا پارہ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ تطویریں دیکھیں آپ بڑی سنکھا میں اگر آپ دیکھیں گے تو چہل قدمی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور تمام دکانے جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں شریمار شام چھے بجے شو بھائے اترہ انکلی تھی تب یہاں پر ہنگامہ ہوا تھا بتایا جو رہا ہے کہ پتھر بازی ہوئی تھی بوتلے فیکی گئی تھی تلواریں چلی تھی اور گولیاں چلی تھی تب یہاں کی گلیاں گردش میں تھی اور آج یہاں کی گلیوں میں گونج رہی ہے بوٹوں کی آوازیں گشت ہو رہی ہے کہ دوبارہ جہانگیرپوری کو زخمنا گئے فلاگماش کرتی یہ جوان سائرن بجاتی یہ گاڑیاں وردی میں یہ پولس اور یہاں پر یہ بڑھا ہوا تاپپان آج یہ دلی کہانی ہے جہانگیرپوری کی کہانی ہے وہ جہانگیرپوری جہاں پر ہنمان جینطی پر جب شبھا یاترہ نکالی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دو سمدائیوں کی بیشمک بیواد ہوتا ہے ایک سمدائیوی شش کے طرف سے پتھر بازی ہوتی ہے پتھر بازی کے ساتھ بوتلے پھیکی جاتی ہیں گولیاں شلائی جاتی ہیں کل چودہ لوگ اب تک گرفتار کر لیے گئے ہیں کئی لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے پولس لگاتار جانچ پرطال کر رہی ہے اس علاقے میں اس شوراہے پر کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو تمام جوان جو آپ کو ہیں ہر طرف ہر گلی میں اس وقت گشت کرتے نظر آ جائیں گے اور یہ آج کے کہانی ہے اس وقت اس ستی جو ہے وہ یہاں کنٹرول میں ہیں لیکن کل دیر شام یہاں کچھ ایسا ہوا جس نے پورے دیش میں ایک نئے سیرے سے بحث شرد دی کہ کون ہے وہ دھارمک سوہرت کو بگاڑنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ویواد شروع کہاں سے ہوا جو سب سے بڑا کھلا سا ایف آئی آر میں کیا ہے اب یہ لگ بھگ ایف آئی آر جو آج تک کے پاس ہے اس سے ایک تصویر صاف ہو رہی ہے کہ آخر شبہ آترا میں کہ دوران بوال کی شروعات کیسے ہوئی تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جہاں گیروپوری میں اس کے مطابق یہ جو سامنے میں آپ کو ایک بار تصویر دکھا ہوں یہ جو جامہ بزجید ہے جہاں گیروپوری کا یہی پر جب شبہ آترا پہنچی تو یہی پر انسار نام کا ایک جو سکس تھا وہ چار پانچ لڑکوں کے ساتھ آتا ہے اور شبہ آترا میں جو لوگ موجود ہوتے ان کے ساتھ ان کی بحث ہوتی ہے اور بحث دھیرے دھیرے گرم ہو جاتی ہے جس کے بعد دونوں طرف سے جھڑپ ہوتی ہے اور پتھرا ہوتا ہے تو یہ تصویر صاحب ایف آئی آر میں ہو رہی ہے جس کے مطابق جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ جو سوہ آترا تھی وہ بہت شانتی پوروت طریقے سے چل رہی تھی لیکن جب یہاں پر اس جگہ پر سوہ آترا پہنچی اس دوران ایف آئی آر کے مطابق انسال نام کا ایک سکس چار پانچ لڑکوں کے ساتھ آتا ہے بحث ہوتی ہے اس کے بعد پتھرا ہوتا ہے حالانکہ پولیس یہاں پر پہنچتی ہے اور دونوں ہی پکشوں کو ہلک کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر پتھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایف آئی آر میں بڑا کھلا سا یہ کیا ہے دلی پولیس نے کی بھیڑ کی طرف سے فائرن بھی کی گئی ہے تیسرا جو سب سے بڑا کھلا سا ایف آئی آر میں یہ ہوتا ہے کہ جو جلوس ہوتا ہے جو سبھائی آترہ ہوتی ہے اس میں نہ صرف پتھراؤ کیا جاتا ہے بلکہ گن فائر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دنگا بھڑکا پولیس کے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ شام چھے بجے شو بھائی آترہ جہاں گیرپوری کے جامعہ ملجید پہنچی انسار نام کادلی چار سے پانچ ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا انسار میں شو بھائی آترہ میں شامل لوگوں سے بحث کی جھگڑا بڑھا اور پتھر باجی شروع ہو گئی ہنسہ قابو کرنے کے لئے چالیس سے پچاس آسو بیس کے گولے چھوڑے گئے بھیڑ کی طرف سے فائرنگ بھیگی گئی بولی لگنے سے ایسائی میدالال زخمی ہو گئے فائرنگ پتھراؤ کر سامردائی گنگا کیا گیا سبھائی آتا ہے وہ آ رہی تھی اور جو آج تک کے پاس آئی ایف آئی آر کی کوبی ہے اس کے مطابق اس میں یہ سلسلوار طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس علاقے میں جہاں گیر پوری کا جو علاقہ جہاں اس وقت ہم آپ موجود ہیں جہاں پر کل دیر شام کافی انصابھڑکی پولیس کی موجودگی یہاں پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پیراملٹی فورسز کے جوانوں کو یہاں پر اتارنا پڑا اس کی وجہ ساب ساب کھلا سا ایف آئی آر میں دلی پولیس نے کیا ہے کہ دراصل شانتی پروک طریقے سو سو بھا یاترہ چل رہی تھی لیکن اس دوران کچھ اپدربیوں نے فائرنگ کی ہے یاترہ پہ اس کے علاوہ پتھراؤ کیا ہے جس کے بعد یہ پورا دنگا بھڑکا ہے لیکن کل جو اپری یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے ریفرنس میں ہم لوگوں نے کیس درج کیا تھا اس کے بعد ساری رات جو انٹائر ڈیلی پولیس کی جو ٹیم ہے اور نورٹھ ویس ڈسٹک کی ٹیم ہے اس نے کام کیا اور ہم نے جو ایسلنٹس ہیں جو ایگریسرز ہیں جو دنگائی ہیں ان کا ہم نے آئیڈنٹیفیکیشن کیا مگر اس پوری ہنسا کے دو کردار ہیں پہلا نام ہے انسار دوسرا نام ہے اسلام ان دونوں کرداروں کی کنڈلی خگانلے سے پہلے ان سارے کرداروں کو دیکھ لیجئے جنہیں ڈلی پولیس نے دنگا کرنے کے آروپ میں دبوچا ہے سب ہی آروپیوں کو آج خوبہ میڈکل ٹیسٹ کروائے گیا یہ تصویریں اسی وقت ہی ہیں جب انہیں پولیس وین سے اتار کر اسپتال لے جائے جا رہا تھا ان میں سے ایک انسار بھی ہے سفید شرٹ پہنے یہ شخص وہی انسار ہے جو دنگے کی سکرپٹ کا پہلا کردار مانا جا رہا ہے جو مین سارگنا ہے وہ بھی انولپڈ ہے اور دوسرا جس نے گولی چلائی تھی اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے اور جو ویپن آف آفنس ہے اس کو بھی ہم نے ریکاور کیا ہے اس کے علاوہ جو علاقے میں جو بھی موزز لوگ ہیں اور تمام جو سٹیجن سے ناغرک ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹینیویس کمیونکیشن میں ہیں انسار ہی وہ شخص ہے جس نے شنیمار شام شو بھائی آترہ کے دوران بیوات کی شروعات کی آروپ ہے کہ شو بھائی آترہ کے مسجد کے نزدیک مہنشنے پر انسار نے پہلے روک دوک کی انسار کے ساتھ چار سے پانچ لوگ آر بھی تھے ان سب کی شو بھائی آترہ نکالنے والوں کے ساتھ بحث شروع ہو گئی بحث ہنگامے میں تبدیل ہوئی اور پھر پتھراؤ ہونے لگا موسیقی